سنینہ سادھی کر کے تو پہنچ چکی ہے راج کماری جی کے گھر لے گی اب یہاں پر سنینہ کی کنر ہونے کی سچائی بہت ہی جلد پنکجہ کو پتا چل گئی ہے جو یہاں پر بتانے والی ہے اب یہاں پر راج کماری کو فون کر کے اور کہنے والی ہے کہ واہ آپ نے ایک کنر کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا یہ تو بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے یہ سن کر کے راج کماری کے پیروتل جمین کھیسک جانے والی ہے ٹی وی شو یہاں پر بتانے کی آئینہ کے آنے والے ٹیک میں یہاں پر پنکجہ اپنی سادھی کا بدلہ لینے کے لیے اب راج کماری کو اتنی ساکنگ نیوز دینے والی ہے اور کہنے والی ہے کہ آپ نہیں جس سے سادھی کی وہ سنینہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ وہ ایک کنر ہے کنر جو آپ کو یہاں پر پوتے پوتی کا سکھ نہیں دے گی بلکہ وہ آپ کے ہاں تالیاں پٹوائے گی تالیاں اب آپ دیکھنے والے ہیں کہ کمود بھی یہ سچائی بتا دے گی یہاں پر سنینہ کو اور کہے دے گی بیٹی تم کوئی بیٹی بیٹا نہیں بلکہ تمہیں ایک کنر ہو اب یہاں پر یہ سن کر کے کمود کے سامنے ہی سنینہ جور جور سے رونے لگے گی اور آپ دیکھنے والے ہیں کہ بہت جلد یہاں پر ایک گروما کی انٹی ہونے والی ہے جو یہاں پر سنینہ کو اپنے کنر سمدہ میں کھینج کر لے جائیں گی آپ کو بتا دے کہ یہاں پر سنینہ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہونے والا ہے نمن کیونکہ نمن اس کی سچائی جاننے کے بعد اس سے پیار کرتا رہے گا آپ بتائیں کہ سنینہ کو گروما لے جاں پر یہاں پر نمن کے ساتھ